السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہوا ہے کافی دنوں سے کہ سر کوئی شخص اگر مرتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسوں آئیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں موت کے بعد آنسوں کا آنا یہ تو کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے لیکن جب تک روح باڈی میں انٹیکٹ ہے تب آنسوں کا آنا یا یہ روح جب جسم سے نکلنے والی ہو تب آنسوں کا آنا یہ ایک الگ معاملہ ہے اس زمن میں میں آپ کو دو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں ایک امام غزالی کی احیاء العلوم کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر فور ہنڈرڈن سکٹی فائی اور دوسری حکیم ترمزی کی کتاب نوادر الاصول یہ حکیم ترمزی اور امام ترمزی یہ دو الگ الگ لوگ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مرنے والے میں تین علامتیں دیکھو ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ آنکھوں میں آنسوں کا آنا ہے اور ان تین علامتوں کے بارے میں علامہ قرطبیت تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آ سکتی ہے تینوں اکٹھی بھی آ سکتی ہیں دو علامتیں بھی آ سکتی ہیں یہ الگ الگ لوگوں پر الگ الگ سیچویشنز ہوتی ہیں اور مومن پر جب موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تو آپ کبھی کبھی گمان کرتے ہیں تو اتنا نیک آدمی تھا اس پر موت کی سختی کیوں ہے تو یہ سختی اس کے گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جاتی ہے اور وہ دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے موت کے وقت مومن پر اور کیا کیا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں پھر اس کو کسی اور درس میں دیکھیں گے آج صرف اس سوال کا جواب بتانا آپ کو مقصود تھا السلام علیکم ورحمت اللہ اور کہہ دوں